لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ کی سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ کس قسم کے ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اس ٹاپک پر بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ یہ چیز ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور ہر گھر میں بنائی بھی جاتی ہے اور پی بھی جاتی ہے لیکن جب میں نے اس کو بنایا بہت پرانی بات ہے تو ایک بات میری سمجھ میں آئی جو میں آپ سے آج شیئر کر رہا ہوں کہ چائے بنانے کے لیے آپ پانی گرم کرتے ہیں جب پانی اُبلنے لگتا ہے تو پتی ڈال دیتے ہیں جب پتی جو شمارتی ہے تو دودھ ڈال دیتے ہیں اور پھر اُبال آتا ہے تو پھر اس کو چھان کر نکال لیتے ہیں پتی پیچھے رہ جاتی ہے زائد کا آگے چلا جاتا ہے اس میں چینی ڈال کر اچھے سے گھول کر اس کو آپ صرف کرتے ہیں یا پیتے ہیں یہ جو چائے بنانا ہے اس کا کئی طریقے ہیں لیکن اجزاء ملے جلے آگے پیچھے اتنے ہی رہتے ہیں کبھی زائقے کے لیے کسی نے الائچی ڈال دی تو کسی نے نزل زکام میں اس میں دارچینی ڈال دی لانگ ڈال دیا آگے پیچھے چیزیں ویسی ہی رہتی ہیں کوئی ادرک ڈال دیتا ہے کوئی لیمون ڈال دیتا ہے معاملہ چلتا رہتا ہے لیکن اس چائے سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ چائے جو ہے نا ایک فیملی کی طرح ہے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں تو چائے بنتی ہے پانی خود چائے نہیں بنا سکتا پتی خود چائے نہیں بنا سکتی دودھ خود چائے نہیں بنا سکتا چینی خود چائے نہیں بنا سکتی اور یہ سارا کو کنٹین کرنے کے لیے ایک پیالہ تو چاہیے ہوتا ہے جب پانی میں پتی جاتی ہے تو ایک رم چھوڑتی ہے ایک ذائقہ چھوڑتی ہے اور اس کے بعد اس میں آپ دودھ ڈالتے ہیں تو اس کی آمیزی سے اس کی ملاوٹ سے ذائقے میں ایک اور تبدیلی آتی ہے اور بندہ اپنی اصل کی طرف اور خوبصورتی سے پہنچتا رہتا ہے جب چھان لیتے ہیں تو گند بلا تو پیچھے رہ جاتی ہے اور جو اصل میں چاہیے وہ آگی چلا جاتا ہے پھر اس میں مزید آمیزش ہوتی ہے چینی کی تو گھر والے بھی کچھ اسی طرح ہوتے ہیں کوئی پتی کی طرح ہوتا ہے کوئی پانی کی طرح ہوتا ہے کوئی دودھ کی طرح ہوتا ہے کوئی چینی کی طرح ہوتا ہے اور گھر جو ایک پیالہ ہوتا ہے وہ سب کو سمالے رکھتا ہے تو انباؤ اقسام کے لوگ ہر خاندان میں ہر گھر میں ہر فیملی میں ہوتے ہیں مزہ اسی میں ہے کہ سب ساتھ مل کے چلے ہیں تو چائے بنتی ہے اور پھر چائے ہی میں بسکٹ دبو کے کھایا جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو رشتہ دار ہیں جو ہمارے پیارے ہیں جو ہمارے اطراف ہیں وہ اسی چائے کی پیالی تک پہنچتے ہیں بھارا ایک چھوٹی سی انیلوجی ہے چھوٹی سی مثال ہے اللہ تعالیٰ دلوں میں محبتوں کو قائم رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ موسیقی